سارے دیش بھر میں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ صاحب یا بھارت کے رہنے والے مائنارٹیز کہ یہ ناغرکتہ سمات کرنے کی ساجس ہے بہنبھائیوں ایسا کام ہماری سورکار نہیں کر سکتی ہے یہ قانون ناغرکتہ لینے والا قانون نہیں ہے یہ قانون ناغرکتہ دینے والا قانون ہے لیکن کیول جان بوجھ کر غلط فہمی پیدا کی گئے تلاکے ویدھت تین تلاک مسلم بہنوں کا کتنا اوپیڑن ہوتا تھا آپ سب کو بھی جان کاری ہے کوئی کہتا تھا اس کو بھارتی جنتہ پاٹی ٹچ نہیں کر سکتی بھوال ہو جائے گا کیا اس پیدا ہو جائے گا لیکن ہم لوگوں نے چھٹکی بجاتے ہوئے اس قانون کی بھی چھٹکی کر دی اتنے بڑے بڑے فیصلے کی ہے رام جن بھومی کہ سمبند میں جب ہم لوگ گئے بولتے تھے سارجنک شباؤں میں تو اس میں بھی لوگ کہتے تھے ارے آپ چناب آگیا اس لئے رام جن بھوم کی یہ بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا دیرے دیرے مارک پرسست ہوتا گیا اور اس دیش کی سب سے بڑی عدالت رام جن بھوم کے بارے میں فیصلہ دے دیا بہنو بھائیو اب عجدہ کی دھرتی پر جہاں بھگوان رام پیدا ہوئے تھے وہاں پر اب بھب رام مندر بننے سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں تکتی ہے اب وہاں رام مندر بننے کا یہ سلسلہ پرارم ہو چکا ہے کئی ایسے مہتپونس فیصلے پیچھلے چھے ورسوں کے اندر اس ہماری سرکار نے کیے جیسا ہم نے پہلے کہا کہ انتر راستی جگت میں ہمارے بھارت کی پرتشتہ بڑھی ہے تو یہ ایک تو تاجہ اداہن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی سیون جی سیون دیشوں کی بیٹھک میں اس بار بھارت کو آمنترت کیا گیا ہے تو بینو بھائیو ہمارا دیش تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ساری دنیا میں بھارت کا مستق اونشہ ہوا ہے اس لئے ہم سب ہی لوگوں کو یہ سنکلپ لینا ہے کہ موڈی جی کے نیترت میں جو ہماری سرکار کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے آدھار پر ہم کو اپنا وشواز بھی پکا کرنا ہے سنکلپ ہی ہم کو لینا ہے کہ ہم ایک سسکت سوابی مانی اور آپ نربھر ہم بھارت کا نرمان کریں گے اور ایک بھارت سرسٹ بھارت کے لکش کو ہم حاصل کر کے ہی دم لیں گے انہی سبدوں کے ساتھ آپ سبھی کو دھنیباد دیتے ہوئے